اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو سمان اٹھاسی مرضہ پروردگار آلم نے قرآن پاک میں تقریر کی بیان فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنوں ایمان والے کون ہے جو جلگی گزار کر دنیا میں رحمت دو آلم کا ساتھ دے کے چلے گئے لیکن ان کا لبادہ اوڑنے سے ان کی نقل اتارنے سے ان کی جلگی اپنانے سے اللہ تیرے میرے جیسوں کو بھی ایمان والا کہہ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کریسہ علیہ السلام تک کسی نبی کے امتی کو اللہ نے ایمان والا نہیں کہا جب آپ نے میں نے نحمت دو آلم علیہ السلام کا لائے ہوا کلمہ پڑا ہمیں لوگوں نے پتھان اور امان کا عرص والے نے آسمانوں سے ہمیں ایمان والا کہہ دیا ہے ایمان اللہ کتنا شان ہے صدرت انسان کا کتنا شان ہے سادم کے بچے کا کتنا شان ہے کلمہ پڑھنے والے اس نبی کے امتی کا میرے عزیزو عمل کا کوجہ کا ملا لیکن عرص والا اسے آسمان سے ایمان والا کہہ رہا ہے اور پروردگار عالم فرمار ہے جنت تو میں نے بنائی ایمان والوں کے لیے کافی نہیں جائے گا مشرک نہیں جائے گا منافق نہیں جائے گا جنت کے اندر نبی کا کلمہ پڑھنے والا ایمان والا جائے گا اتنا بڑا جلل اللہ جلل شان نے ٹائٹل اتا فرما دیا اتنا بڑا اللہ نے القام آپ کو مجھے اتا فرما دیا اللہ اکبر میرے عزیزو عمیر سبحان اللہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اللہ اکبر ایمان والا پروردگار عالم نے بنا دیا ایمان والے کی پیچان کیا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ اَمْنَوَ فَإِذَا فَاتَوَهُمُ الْجَائِلُونَ قَالُوا سَلَامَا سب سے پہلے ایمان والے کی پیچان ہے خدا کی زمین پہ کڑھ کے نہیں چلے گا ایک دوسرے پہ علی نہیں اٹھائے گا ایک دوسرے کو نقصان نہیں پتائے گا اول اللہ کی زمین پر چلنے کے لیے بہار نہیں آئے گا ہمارے بزروں میں خضر خضر شاہدی عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ عالمان سارت بھر کے تھے فرمایا جب بزار میں نکلا کرتے امام اللہ علیہ عزت احمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی ایسے آیا فرمایا جب بزار میں نکلا کرتے چہرے پر کپڑا ٹھار میاں کرتے لوگ کہا کرتے ازراجی کبھی نصیبے سے بزار میں آتے ہو اپنے چہرے سے کپڑا ٹھار لوگ تمہارا دیدار کریں گے اللہ والے کی آنکھوں میں آس ہوا جاتے فرمایا کرتے لوگوں کو اللہ اکبر اللہ والے کا دیدار مل جائے گا مجھے بتاؤں میں اپنی آنکھوں کا کیا کروں اللہ کی عزت کی قسم ہے میں بزار میں چلتا ہوں مجود انسانوں والا نظر آتا ہے شکل مجھے سور والی نظر آتی ہے فجر کی نماز نہیں پڑی بہور کی نماز نہیں پڑی عشر کی نماز نہیں پڑی مقریبی نماز نہیں پڑی عشر کا سجدہ چھوڑ دیا پروردگار اللہ نے پانچ نمازوں کے چھوڑنے والے کو کہہ دیا اللہ اکبر نماز کا سجدہ کرتا میں عرص والا تجھے انسان کہتا تجھے نماز کا سجدہ نہیں کیا عرص والا اسوانوں سے تجھے کتا بلہ کہہ رہا ہے نبی کی امت کو سیاست میں بعد ملے کے آؤ نبی کی امت کو پارٹی میں بعد ملے کے آؤ اپنی پارٹی کا نمائنہ باد میں بناؤ سب سے پہلے نبی کی امت کو اللہ کا بندہ بناؤ نماز کی طرف لے کے آؤ اور بتا دو ایک سجدہ جی سے تُو گرا شمجتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ہو یا آدم کے بچے صبح فجر کا سجدہ کر لیتا اللہ تجھے دردرد پر جھکنے سے محفوظ فرما دیتا یا ابن آدم فجر کی نماز کے بعد جھولی پہلا کے میرے دربار میں بیٹھ جائے کر مجھے اتنا پیارا لگتا ہے ماں باپ کو اولاد پہ اتنا پیار نہیں آتا جتنا خدا کو اپنی مخلوق پر پیار آنے لگ جاتا ہے فرمایا بندے میں تیرے مانگنے پہ دوں پھر میری خدای کیسی بندے میرے گھر میں آ کر مجھے وہ دکھا کر مجھے وہ دکھا جایا کر مجھے وہ دکھانا تیرا کام ہے تیرے اندربار کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا میں خدا کا کام ہے مجھے میری کی بریائی کی قسم ہے تو پانچ مرتبہ میرے دروازے پر آ کر سبحانہ ربی اللہ علیہ کہہ جایا کر موت آ جائے گی اپنے علاوہ تجھے کسی کے دروازے پہ جانے نہیں دوں گا میرا دھر سوڑ کے کسی کے دروازے پہ جائے گا اتنے لوگوں کے ٹھڑے پڑواؤں گا اتنی دردر کی ٹھوکریں کھلواؤں گا اے میرا بندہ ہم موت آئے گی شگے تو دور کی بات ہے پر آیا تو دور کی بات ہے شگی اولاد ترس ترس کے میں جائے گا پاس کھڑو نہ پانی پھلانا تو دور کی بات ہے پاس کھڑونے کو بھی تیار نہیں ہوگی اللہ سے بے وفائی نہ کرنا اللہ سے دور نہ ہونا خدا پاک کی قسم ہے قریبیوں پر پر آئےوں کو پروردگار یعنی حرور فرما دے گا اسی اللہ جللہ سے نو فرما رہا ہے آؤ تمہیں کامیابی کا رستہ بتلا دو آؤ تمہیں کامیابی کا زینہ بتلا دو آؤ تمہیں کامیابی کا نصفہ بتلا دو یا ایوہ اللہ دین آمن اتق اللہ وکونو معصادی تین اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درتے ہو اور سچوں کا ساتھ دینے والے بن جاؤ سچوں کا ساتھ دینے والے بن جاؤ بھروردگارِ عالم تمہیں آسمان والا چہرے میں تمہیں دنیا آسرت کے اندر کامیاب کر دوں گا سب سے پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کا میرا رشتہ اللہ کے ساتھ نماز کے سنجھ دیکھا ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانچ وقت کی نماز پڑھے گا اللہ کی ذمہ داری پہ جنت میں جائے گا جو پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں چاہے کرب فرما کہ محق پر مان دے یا پکڑ لے ایسا پکڑے گا سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رونے لگ گئی آپ نے فرمایا خدا کا کرم نہ ہوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا اما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ قریب ہو گئی فرمایا میرے شفاعت کے لئے ہاتھ نہ اٹھائے جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا کہنے لگی کم لیوانے کیا میں بھی نہیں جا سکتی حضور کی آنکھوں میں آسوا آگئے آپ نے فرمایا اے عائشہ اگر خدا کا کرم نہ ہوا تو آئیسا تو بھی جنت میں نہیں جا سکے گی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کا دن ہوگا نہ کو فرشتے جہنم کو تکیل کے لائیں گے ایسی چیخیں مارے گی جہنم ایسی چیخیں مارتی جہنم آئے گی کہ لوگوں کے کلیجیں پھٹ جائیں گے دنوں کے ٹکڑے ہو جائیں گے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ندانِ معصر میں جنت کو لائے جہنم کو لائے جائے گا ایسی چگھار مارے گی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان اس کی چگھار کو سنکے سارے زمین پہ گری جائے گے پیغمبر اٹھیں گے کہیں گے نفسی نفسی آدم علیہ السلام نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی باپ بیٹا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا زکریہ یحییٰ علیہ السلام باپ بیٹا سلمان نعود علیہ السلام باپ بیٹا مریم اسماعیل علیہ السلام اللہ حق پر باپ بیٹا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام قیامت کا دن ہوگا ایک نسرے پیغمبر کو دیکھ کر باپ پیغمبر بیٹا پیغمبر ہے بیٹا پیغمبر ہے باپ پیغمبر ہے فرمایا امت کی تو دور کی بات ہے اولاد کو دیکھ کر پہ ہم پر بھی نفسی نفسی کا نغرہ لگائے گا سیدہ مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا وہ عمری العقبہ والا مرسا و افیر موتا بھی اذن اللہ کمال کا فروردگاہ رہا میں تجھے موجزہ دے دیا فرمایا کوڑی برس کی بیماری والے پر ہاتھ پیرے اللہ اسے شفاہ تا فرما دے نبینا کی آنکھ پہ آج پیرے اللہ بھی نائیتا فرما دے اللہ اکبر کسی قبر پہ جا کے کمی اذن اللہ کہے مردہ زندہوں کے گھڑا و جائز اے میرے بیٹے عیسیٰ ہر مردگاہ رہ عالم نے تیرے ہاتھ میں طاقت دے دی تیری سمال کے اندر اللہ پاک نہیں طاقت دے دی نئی اپرانی قبر کے پاس آ کے کمی اذن اللہ یہ کہے گا مردہ قبر میں سنٹھ کے بیٹھ جائے گا اے میرا بیٹا میں اپنے لیے سوال کرتی ہوں اپنے بارے میں پوچھتی ہوں اے بچے اگر میں تیرے سے پہلے جنیے سے چلی گئی بتا مجھے سنٹھ کرے گا جناب عیسیٰ کی آنکھوں میں آسو آگئے کہا امہ جی بھلا یہ کوئی کہنے کی بات ہے تو پرائی نہیں تمہیں نباں ہے وہ میری امہ جان بھلا تیرا بیٹا مجھے کیسے ہیتہ نہیں کرے گا تو مر کے دیکھ لے تیرا بیٹا تیرے پاس کرو کہ گمدیز اللہ آگئے گا فرمایا بیٹے میں تھی آگیا ہاں جوٹی ہو مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرنا حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے گا امہ جان کیوں فرمایا میں اپنے خالو زکریہ علیہ السلام سے سنا تھا انہوں نے اپنے پہلے والے باد والے اور پہلے والوں سے سنا تھا فرمایا بہت کے وقت جب نڑکڑا ٹوٹتا ہے آخری ساس انسان کے جسم سے نگرتی ہے ایسی کڑوات رکھ اندر آتی ہے خیامت آ جاتی ہے موں سے کڑوات باقی نہیں رہتی باقی نہیں جاتی اے میرے بیٹے زندہ رہنے کا تو میرا دن کرتے ہیں لیکن جو کڑوات موں کے اندر آتی ہے ایک مردمہ برداز کروں کی دوسری مردمہ میرے میں برداز کرنے کی حقمت نہیں ہے چار پیسوں نے تیری میری اوقات کو بدل کے لکھ دیا چار پیسوں نے میرے عزیزوں آج اس بچے سے پوچھ لو آج اس بچے سے پوچھ لو ناظرے پڑھنے والے سے پوچھ لو اے بی سی پڑھنے والے سے پوچھ لو آج میرے عزیزوں اتنا پیسہ تیرے دنر میرے درج مس گیا اللہ اکبر پہلے وقتوں میں بچہ رویا کرتا تھا ہاتھ کے اندر کوئی بھنٹی پکڑا دیا کرتے تھے ہاتھ کے اندر دافی پکڑا دیا کرتے تھے کوئی چھنچنا چاہ پکڑوا دیا پکڑا دیا کرتے تھے اب بچہ روئے گا یقینہ میں ایسی چیزیں پکڑا ہوگے پھینک کے مارے گا باپ کے موں پر دو سال کی بچی تمہچے مار رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر چاچا گود ملے گا باپ کا یار گود ملے گا یا انہوں نہیں پتا میں انہوں پتا ہے کیسے را چوب ہوئے نہیں اللہ اکبر جے میں سے دس روپے نکار لے گا خدا ہے باپ کی دس روپے نکار لے گا دو سال کے بچے کو باپ کی پہچان گوئی نہیں ابھی تو اسکول پڑھنے نہیں گئی ابھی تو اسکول پڑھنے نہیں گیا اسے دس روپے کی نکار کی پہچان کس نے کروائی اللہ اکبر جب تیری بیوی نے تجھے اشارہ کر کے کہا تھا تو ان قریب باپ بننے والا ہے اللہ اکبر تو اپنی بیوی کے سرانے بیٹھا تھا اور تُنہیں اپنی بیوی سے کہا تھا اسے میں وہ ہنر سکھاؤں گا کہ دونوں ہاتھوں سے پیسے اکٹھا کرتا رہے گا اس وقت یہ تیرا بچہ کان لگا کہ تیری قدبت تحسیبی گفتگو کو سنو رہا تھا تیری بیوی کہنے لگی تھی نہیں نہیں اگر پتر ہویا تب میں اپنی مردی سے اسے پڑھاؤں گی اپنی مردی سے میں اسے بڑا آدمی بناوں گی پیسے کما کے لائے گا جب یہ تیرا بچہ تیری قوت میں آیا اللہ کا کالوری دینے کے بجائے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنانے کے بجائے تیری ماں تیری گالوں کو نوچ نوچ کر تیرے ہوتوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے کھا کرتی جی میرا بچہ بڑا ہو کے پیسے کما کے لائے گا لا کے دے گا نا اممہ کو پیسے بڑھا ہے پاک کی قسم ہے قرآن کی گھٹی کی جگہ اچھ نے پیسوں کی گھٹی دے دی تیرے بچے کو نا ماں یاد رہی نا باپ یاد رہ تیرے بچے کو نا رشتے دار یاد رہے جتیاں مو پہ اوپر مار کڑھا رہے وہ زفرگر کے اندر مچھلے مہینے کیا ہوا کوٹ اکدو کے اندر مچھلے مہینے کیا ہوا تو محرم اللہ رہاں کو میں پنو آکن تقریر کے میں صبح سے زکندر گیا اللہ اکبر ساری گلیوں میں اندھیرہ مزار کی لائٹیں بوجی ہوئی ہیں میں نے کہا میاں یا کیا ہوا کہہ لگے مولانا کیا آپ کو پتا نہیں آپ نے اثمار نہیں پڑا میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے اثمار نہیں پڑا میں نے کئی خبریں سنے سنی مجھے وہ کہیں نہیں ملا کہہ لگے مولانا ہم نے سنا تھا کہ جانور کو زبا کیا جاتا ہے ہم نے سنا تھا کہ آدمی آدمی مرد بکرے کو گائیں کے دلے پہ چھوڑی چلائے گا لیکن ایسا باف ہم نے آج تک نہیں دیکھا جس نے بیوی سمیت رات کے اندھیرے میں گیارہ بچوں کے اوپر چھوڑا چلا دیا ہے میرے عزیزو جب ایک گھر سے گیارہ جنازے نکلے ہوں گے آزمان والے فرشتے تھوک تھوک کے کیا کہنے ہوں گے آپ کے کوٹتو کے نڑیاں سے مال ماں کے بالوں کی جبیاں کو پکڑا بچے نے نسانہ بنا کے ٹوکا مارا ماں کا سرکٹ کے کسی کے پیروں میں جا کے گر گیا تمہارے مجھے فرکڑ کے اندر کیا ہوا باپ کو کہا میری جمیر کا حصہ مجھے دے دے باپ نے کہا بھی تو چھوٹا ہے اسی ٹوکے سے باپ پھر ٹکڑے کر کر کے گلی کے اندر پھینک دیا راول پنڈی کے اندر کیا ہوا کیا تمہارا میڈیا امریکہ میں نہیں جاتا کیا تمہاری صبرہ ہندوستان میں نہیں جاتی جب تم بڑے نعرے لگاتے انڈیا مرداباد کسیمیر بنے گا پاکستان امریکہ مرداباد ہمارے بادر کے پاس کھڑو کر یہاں کھڑو کے گھتے ڈوب کے مر جاؤ شرم کے مر جاؤ اللہ اکبر تم اپنی بیٹی کی عزت بچانی سکے چلے کسیمیر کی بیٹی کی عزت بچانے تم اپنے گوڑے کو گھر کے اندر دو روٹ یا نہیں دیتے کشمیر کے گوڑے کو پاکستان کے اندر دا کے کشمیر کے گوڑے کو تم کیسے سہارا دو گئے ساری صبرے جاری ہیں لاہور کے موٹر وقت پہ موٹر میں میں تازہ تازہ جاتی ہوئی اساملیوں کے اندر ایک ادھر سے بولا ایک پارٹی گہتے سے بولا نہیں جی موٹر میں پہ نہیں تھا لکھ روٹ پہ تھا تینوں لگ گئے میرے عزیزوں مہینے لگ گئے ابھی تک یہی فائنل نہیں ہو سکا کس روڑ کے اوپر جاتی ہوئی انصاف مانگنے والوں نے کہا اللہ ہم نے حکومتوں سے انصاف دینا قیامت کی زندہ میں تریزہ سے انصاف دینا ہے ہمیں نہیں ختم ہوگی لوگوں جاؤ جا کے میرے عزیزوں عدالتوں کا حال جا کے دیکھ لو خدا پیت کی قسم ہے کیا عدالتوں کے اندر نہیں ہو رہا ہے ججگی کرسی کے پیچھیں قرآن پاک کتنی بڑی آیت لکھی ہوئی ہے سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا کیا وہ سلمانوں کے انصاف کے تقاضے تھے دو جوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مقصام نے ایک جوان کو پکڑ کے لے کے آئے عمر اس نے فلانے آدمی کو قتل کر دیا وہ جوان کہہ لگا کہ اللہ کی قسم میں نے فلانے آدمی کو قتل نہیں کیا میں تو پتھر کا نشانہ لے کر شکار کا نشانہ لے کر پتھر مار رہا تھا شکار اُڑ گیا یہ آدمی میرے پتھر کی قدمے آ گیا میں تو جانتا بھی کوئی نہیں میری اس سے دشمنی بھی کوئی نہیں ہاں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ مقین لگے گواہ لے گیا کہ عمر میں پردیسی آدمی مدینے میں مجھے جانتا کوئی نہیں میرا گواہ کون بنے گا آپ نے قرمائے پھر بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جا آپ نے بچوں سے پوچھا بتاؤ باپ کا بدلہ دوں گے کہ معاف کرو گے کہنے لگے باپ کا بدلہ لیں گے اب وہ قاتل کھڑا ہو کہا عمر سے کہنے لگا عمر مجھے تین دل کا ٹائم دے دے میرا بھائی جوان فوت ہو گیا مطیجہ میری کی فالت میں دیکھتا فرد کراؤں پھر عمر میں آ جاؤں گا تم میرا زامین بن جا حضور رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے میں تجھے جانتا نہیں کہ مدینے والوں تم میرے زامین بن جاؤ کوئی مدینے والوں میں سے نہ اٹھا ایک کونے میں سے حضور رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے امیر الممینین اسے جانے دو اگر یہ تین دل کے بعد نہ آیا میں اپنا ہاتھ اس کے بچوں کے ہاتھ کے اندر دے دوں گا اس کی جگہ میں بدلہ دے دوں گا قتل میں ہو جاؤں گا شہاب اکرام وہ بچے بھی متفق ہو گئے تین دین گزر گئے آپ نے فرما ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے آجا جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے آگئے ہاں بھئی کہو رہا ہے جس کی تو جس کا تو زامین بنا تھا کہا اللہ کو پتا ہوگا اتنی دیر میں میرا زیز ہو آدمی چکی خیمار تھا ٹھہر جا ابو ذر ٹھہر جا عمر فیصلہ نہ کر میں آگیا آج عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی آنکھوں میں آنسونی کرنے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پاس کھڑے ہیں وہ جب قاتل آیا آپ نے فرمایا ابو ذر جتنا میں سے جانتا ہوں تنا تو اسے جانتا ہے بتا ہے تنہیں اس کی جگہ زمانت کیوں لی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے روزے کی طرف کر کے رونا شروع کر دیا کہ اس لیے میں اس انجام آدمی کا اللہ اکبر زامین بنا لوگ یہ نصب نے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں پر بھروسہ قطب ہو گیا یا تو بھائی بھائی کی زمانت نہیں دیتا بھائی بھائی کی زمانت نہیں دیتا بھائی تو دور کی بات ہے کوئی بہن بیٹی کا زامین نہیں بنتا کوئی بیٹے کا زامین نہیں بنتا ابو ذر کہیں لگے میں اس لیے میں اس کا زامین بن گیا اللہ کی قسم میں سے نہیں جانتا تاکہ یوں نہ کہیں بھروسہ بھی انور کے ساتھ چلا گیا بچوں نے جب انہیں سنا ہاتھ کرے گی کہ چچا اگر اجازت ہو تو باپ کے قاتل کو انگلے سے لگا لیں حد عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا پہلے تھے تو تم کہہ رہے تھے بزن انہوں نے گا اب تم گلے سے لگا رہے ہو کہ اس چچے ابو جرگفاری میں میں سکھلا دیا اگر ابو جرگفاری کا یہ گمان ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں اللہ اکمر کے حضور کے جانے کے بعد بروسہ ختم ہو گیا باپ کے قاتل کو معاف کر کے سینے سے لگانے دیں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں باپ کے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد معاف کرنے والا معاملہ بھی ختم ہو گیا سہاری صاحب آتی نجنے حضرت عمر کی طرف لگ پڑی آپ کی طرف چکی عمر آپ بتاؤ اتنا سخت فیصلہ اتنا سخت ایکشن آپ نے کیوں لیا فرمایا یہ لوگ نہ سمجھنے کے حضور کے جانے کے بعد عدل بھی دنیا سے اٹھ گئے کہاں میں عدل طرح سپریم گورڈ میں جاؤں ششن میں جاؤ ہائی گورڈ میں جاؤ اللہ اکبر اس ملک دیوال یعنی ہوگا تو کیا ہوگا میرے عزیزوں اس ملک کا جھاڑو دینے والا جمردار بھی کریپشن میں ملفز ہو اس ملک کا کیا بنے گا میڈیسپل کے بیٹی کے اندر چالیس ہزار پہ درخواہ لینے والا پانچ سہور پہ دیاری لینے والے سے دور سو سہور پہ دشت لے کے کام کریں مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس ملک پر کرونا وارس میں آئے گا تو اور کیا آئے گا بروسہ کرنا سیکھو خدا کے باز دے بروسہ کرنا دھونا بھی جھڑنا بھی اللہ کے لئے ہوتا تھا اتنی دنیا تھی کل کے اندر بس گئی اللہ اکبر روڈ ایکسیڈن کے اندر دیکھ لو بڑا ہتڑکا رہتا ہے کوئی پانی پلانے کو تیار نہیں ہوتا موٹرس ہے گلفان سے لے کے گزر جاتا ہے ٹرین حادثہ جب ہوا تھا یقین جانو اللہ اکبر ٹرین حادثہ ہوا ایک عورت کا بازو کٹا آنٹھ چوڑیاں سے بازو کے اندر تھی اللہ اکبر آدمی لپکا عورت تڑک تڑک پہ مر گئی چوڑیوں والا بازو کپڑے میں لپیٹ کے لے کے بھاگ گیا جب پکڑا تو پتہ لگا یہ بازو کٹ کے لے کے آئے جس کے اندر آنٹھ چھوڑیاں پڑی ہوئی تھی دلی پتہ نہیں کیا ہوگئے سخت ہو اتنا دل سخت ہو گیا مخلوق کی خدمت کرنا تو دور کی بات ہے اللہ کا نام سن کر اللہ کے لیے بہتر سے آپ کا میرا کھڑا ہونا ہی مشکل ہو گیا کیا زال کی آواز ہرے کے کان میں نہیں جاتی بڑوں کے بھی کان میں جاتی ہے جوانوں کے بھی کان میں جاتی ہے اللہ اکبر یہ تو اس کی توفیق ہے کسی اٹھا کے اپنے گھر میں لاتا ہے اور یہ اس کی توفیق ہے فرشتہ کربت بدلہ کے پر مارک جسے مٹی نہیں چھلا دیتا ہے جب تمہیں دنیا اپنی طرف کھیچنے لگے دنیا کی محمد دل کے اندر آ جائے جب میرے عزیزوں قدم قدم پر دنیا دھوکہ دینے لگ جائے اور آپ دنیا کے مکروف ریب کو سمجھنا سمجھو اللہ والوں کے قدموں میں آکے بیٹھ جائے کرو خدا کے گھر کے اندر ترہائی کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگ جائے کرو میرے عزیزوں آج کے بعد ایک عمل کی پابندی کرنا میرے عزیزوں جب بھی رات کو سونے لگو سونے سے پہلے بستر پہ لیٹنے سے پہلے اپنا موہ اپنا چیرہ بھائی طرف کر کے توجہ دل کی طرف کر کے آنکھیں بند کر کے اللہ اکبر دل کے کانوں سے کانوں سے سنا کرو کہ آپ کا دل دھڑکتا ہوا اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو میرا عزیزوں کی ٹھیکی دیت سو جا اگر دل سے اللہ اللہ کے دھڑک دھڑکن سے اللہ اللہ کے نام کی پکار نہ آئے تو میرے بھائی سمجھ لے اللہ اکبر حرام لکمان در گیا زمیر بھی مردہ ہو گیا دل بھی مردہ ہو گیا اسی فیصد حکیم تاری طیب زاو رحمت اللہ علیہ محتمین دار علوم دیوبند آپ نے اپنے خطبات میں لکھا اسی فیصد مولاد حرام کے نکنے سے خراب ہو رہی ہے نہ موبائل خراب کر رہا نہ انڈیا کے ڈرام میں خراب کر رہے ہم بھی تو اسی زمان میں رہتے ہیں ہم بھی تو اسی مول میں رہتے ہیں نہ موبائل خراب کر رہا نہ انڈیا کے ڈرام میں خراب کر رہے میرے عزیز ہونا گتنی صحبت خراب کر رہی حرام کا لکمہ تیرے میرے گھر میں اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں آوے اللہ نہ کرے تمہارے گھر میں آوے جس جس کے گھر میں اندر حرام کا لکمہ گیا خدا کی قسم کتاب بچے کے ہاتھ سے نکل گئی چھتر باپ کے ہاتھ میں آ گیا جان مول کونی مان رہا باپ کی کمائی کھا کے باپ کے ذر میں مان رہا ہے دس فیصد اولاد بہار کے محور سے دس فیصد اولاد فرامدان کے سب سے خراب ہو رہی اسی فیصد اولاد خدا کے واسنے میں لکھو دھر کے اندر روٹی کا ٹکڑا لانے سے پہلے سوچا کرو حرام کا یا حلال کا کہاں چلی گئی وہ عورتیں جو اپنے مرد کو اپنے دروازے تک گھر کے چھوڑنے آیا کرتی تھی یقین جانو یہ بھی نبی علیہ السلام کا حبارک طریقہ فرمایا جب عورت اپنے شہر کو کاروبار پر جاتے ہوئے دیکھے دکان پر جاتے ہوئے دیکھے علماء اکرام سے سنا اللہ زمین میں شما فرمائے فرمایا جب مرد کاروبار کے لیے جائے تو عورت دروازے ترمسط کرنے کے لیے آئے اپنے شہر کا چہرہ دیکھے اس کی پیٹ کو دیکھے آدھا اسمال کی طرف اٹھا کے گئی امان اللہ فرمایا جب عورت ترے سے ترخواست کر رہی ہو سہاگنی چھوڑ کے گیا تھا لال جوڑے میاں کے ملاقات کرے فرمایا جب عورت دروازے سے کھڑیوں کے گا لیے دیں بہرچی خانے میں روٹی پکاتے نگا لیے دیں اللہ کرے مجھے ترمو دیکھنا نصیب نہ ہو وہ کہہ رہے مجھے ترمو دیکھنا نصیب نہ ہو گرا پڑا ہے نالی ہوئے پڑے ہیں پالیس کا مرض ہے ہارڈ اٹیک کا مرض ہے سو سمجھ کے بیمار ہونا اور کم دنوں کے لیے بیمار ہونا کہنا اللہ زیادہ بیمار نہ رکھنا اٹھا لینا پوٹی سنجاز ہونے خضور کی بات ہے دروازی تک آئے عورت مرد کو چھوڑنے کے لیے اور اپنے مرد کو نصیت کرے خالی تھیلنا خالی جیب خالی خیصہ لے کے گھر آ جانا حرام کا پیسہ نہ لے کے آنا فاقہ مستی میں خدا کا دیدار ہو جائے گا حرام کا لکمہ اندر چلا گیا جہنم کی آگ بھگتنا بڑی مشکل ہو جائے گا امام راہی رحمت اللہ امام غزالی رحمت اللہ نے نئے لکھا کے لکھا آپ نے فرمائے ایک شخص مزہوری کیا کرتا بڑا آدمی تم دیبال پر کے چوت میں چلے جائی ہو صبح صحابے والا بہلی لکھا کے چوت میں چلے جانا صبح صبح چھینی ہے دوڑا پکڑنے والا صبح صبح تمہیں میرے عزیز ہو اللہ اکبر بور بنانے والا صبح صبح موٹر بنانے والا تاجگیری کا تاجگیری کا کام کرنے والا تمہیں نظر آئے گا ان کے پھر کوئی بوڑا بھی نظر آئے سمجھ دے جانا اس کی غریبی سے بستر پر آرام کرنے نہیں دیتی جہاں میرے عزیز ہو ایک جوان مزہور کو لے کے جانتے ہو ایک بڑے پسات لے کے چلے جانا کیا بتا تیری مزہوری کروانے کی وجہ سے آج اس کے گھر کا چولا جل جائے اس کے پیٹ کے اس کے بچوں کے پیٹ میں روٹی چلی گئی کلیجہ ٹھرے گا اتنیوں سے دعا نکل کر خود بخدر شوٹ پہ پہنچ جائے گی امامی جزاگی رحمت اللہ نے نوا کے لکھا اسی چوک میں ایک مزہور کا آدمی کھڑا چا اللہ اکبر ایک آدمی مزہور لینے کے لیے آئے آگے بڑھ بڑھ کے کہنے لگا مجھے لے جا کہ بابا تیرے تو سانی لیا جاتا بابا تو میرے گھر کی مزہوری کیا کرے گا کہ لے جا دن گزر گیا ہمارا بج گئے یا اللہ دنیا تار مزہوری بھی کراتے تیری مزہوری کرنے کے لیے آیا یا اللہ میں کبرہ نہیں بھاگتا میں لگتا نہیں بھاگتا میں کھانا نہیں بھاگتا اللہ اتنا دے دے کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا تھیلے میں ڈال کے جلا جاؤ شام تک اللہ کا ذکر کرتا رہا شام تک رماز پڑھتا رہا نوافل پڑھتا رہا گدرت کو مزہوری نہیں تھا شام کو خانی چھیلہ لے کے گھڑ گیا بی بھی بڑی میکٹی کہلے یہ آئے میں مر جاؤا جی آئے میں جی سر کے بتاؤ تو صحیح چیرے پہ چیرے پہ محیوس ہی ہوئے کہہ لگے جس مالک کی مزہوری کر کے آیا اللہ کی عزت کی قسم ہے قسم ہے مجھے اس کی وہ مزہوری رکھے گا نہیں اس کے گھر میں اندھیر نہیں دے رہے آج نہیں تو کر دے دے گا بی بی کہہ لگی کوئی بات نہیں کل کھایا چاہ دھاؤں بھی اللہ آج نہیں کھایا تو بی بی کوئے گلا سے دیکھے گا آج میں جل دیا ہوگا چھوڑا بوت تو لے گیا ہوگا قدرت کو منجور نہیں تھا اسی طرح مسجد میں چلا گیا جولی پھیلا پھیلا کہ یا اللہ میں یوں نہیں کہتا مجھے کونسی گناہوں کی سزا مل نہیں بلکہ میں یوں کہتا ہوں میں ہوں اس قابل جس طرح بائزید بستانی رحمت اللہ علیہ ایک قلی سے گزر رہے تھے ایک اور جنے گھر کی کھڑکی کو کھولی کھولا کچھلی کا ناوڑا آپ کے سر پہ ڈال دیا بائزید بستانی کے مریچے حضرت جیوں کم کرو بھی سینیاں چڑھ کے سورت کو ماجون پہ مار پہ نیچے لے آئیں گے لڑا سا کے چلے اپنے سر کو ڈا اپنے سر کو جھاڑا فرمانے لگے خدا کا شکر ہے جو سر آگ کے قادر تھا اللہ نے راگ سے ہی کام ڈاڑا دو دن دیہاڑی نہ لگی دو دن دیہاڑی نہ لگی تیسرے دن پیوی سے کہہ لے گا آج تو میں کچھ کبھا کہی لاؤں گا تیسرے دن تھا اللہ کو منظور نہیں تھا پھر کچھ نہ ملا اتنے قدم دیلے پڑ گئے اپنے پیتنی کوشہ مانی آنے لگی اتنے اپنے آپ پہ شکتہ ہونے لگا گھر آنے کو دن نہ کیا گھر کے صاحب نے اور اس کے درگار کوئی جھاڑ گیا پھر اس کے پیچھے بیٹھ گیا اپنے گھر کو دیلے لگ گیا یا اللہ اب تو میرے پاس تہانہ بھی کوئی نہیں یا اللہ میرے پاس اس تو جھوٹ بھی کوئی نہیں نہ کیا آ جا کے کہوں میری گھر والی کہے گی کئی تری شان میں انہی تری شان کے خلاف مگلی نہ اٹھ جائے گستاخی نہ ہو جائے میری بیوی کہے دے گی کہ ان سے ایسا مانک ہے جو تجھ جیسے اڑے پر ترس دکھاتا روزانہ مزدوری کرواتا ہے دیتا کوئی نہیں یا اللہ میرے دل کے اندر کوئی بات مطار دے برنا میری بیوی کو کوئی تصدی دے دے میں گھر جاتا کوئی نہیں وہ پورا گھنے لگا تین دن سے خالی چھیلہ لے کے آ رہا تھا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنی پتہ نہیں مجھے کیا ہوا میں مٹی کی مٹھیا بھر بھر کے تھیلے میں ڈالنے لگ گیا میں اچھا لکھ میرا در ہیمت آئی میں مٹی والا چھیلہ لے کے گھر کی درم نکلا تھوڑا سا میں آگے بڑھا میرے گھر کی دیواروں کے اوپر سے کھانے کا پکھانے کے پکنے کا دعا آ رہا تھا میرے اپنے آگوں پر ہاتھ میرا میرے گا میرا گھر تو نہیں کسی اور کا گھر ہوگا جب میں گیا تھا ایک پیڑا ٹے گھنی تھا یا روپی پکنے کی خوشوں کہاں سے آ رہی ہے میں اور آ کے بڑھا جلدی سے دل کی بے قراری نے مجھے دروازہ بجانے پر مجبور کر دیا میں نے جب دروازہ بجایا میری بیوی ہستی پہا رہی کہہ لگی واہ 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 تیرا مالک بڑا سوڑا مزدوری تھوڑی کر کے آیا اجل اس نے جانا نہیں دیا اللہ اکبر اپنا مزدور کہنے لگا دل پر سوچنے لگا کہہ لگا میرے تو کسی مالک کی مزدوری کی کوئی نہیں یہ کوڑ سا مالک جو دے گیا اللہ اکبر بھی باہ پکڑ کے اپنے دے آئی دیکھ اناس کا دیر لگا ہے دیکھ آٹا موجود ہے دیکھ سبزی موجود ہے سالر موجود ہے کتنا تیرا سوڑا مالک ہے جب اس کا مزدور جب اس کا تیرے مالک کا نوکر گھر میں سمان لکے گیا تھا میرے مالک کا پیغام بھی دیکھے گیا تھا ہمارے مزدور سے کہہ دینا تو اپنی مزدوری میں کبھی نہ کرنا مالک تیری جنت میں کبھی نہیں کروائے گا سبحان اللہ آؤ تو صحیح میرے یارو آؤ تو صحیح کبھی اللہ کا بوا کھڑکا کے دو دیکھو کبھی اللہ کے دروازے پہ دستک تو دیکھو کر کے دیکھو اللہ کی عزت کی قصد کبھی جواب نہیں آئے گا کہ گھر والا گھر پہ نہیں اللہ اکبر دوڑ کے استعمال کرے گا ورمائے گا بندے تو نے آنے میں دیر کر دی میں کم سے کھڑا تیرا دروازے پر انتظار کرنا تھا نئی یقین آتا ابھی گھر چلے جانا میرے عزیزت او میرے پیارے او میرے پہو جی او میرے پیارے جی او میرے جوانا نئی یقین آتا ابھی گھر چلے جانا ایک تو بچ گیا ہے حضر کر کے مسلحے پر دو رکات ہمیں پڑھ کے بیٹھ جانا اور تھوڑا سا کھے پڑھ کر کے بیٹھ جانا اور کہنا اللہ صبح قبول نہ شاہب کو گھر آ جائے اسے بھولانی کہتے آزائی گی بندے تو اپنے گناہ لے کے آ جا تیرا رحمتیں لے کے آ گیا زور کی نماز اپنی جگہ اثر کی نماز اپنی جگہ مگری عشاء پجر کی نماز اپنی جگہ لیکن ساری نمازوں میں ایک لاتھی نماز ہے وہ تحجر کی نماز ہے پروہے بندے کبھی کبھی اس نباز کے اندر میرے سے خاص ملاقات کر لیا کر یار یار کو کہے گا یار میں نے تیرے سے بات کرنی ہے اور گھر سارے اپنے بیٹھے گئے اور نہیں ہے میرے تنہائی میں کرنی ہے اچھا پھر رات کو جب دکان بند کروں گا گھر آ جانا اللہ بھی فرماتے ٹھیک ہے میرے بندے بسچید کا عمام دیکھتا رہا دکاندار دیکھتے رہے نمازی دیکھتے رہے خاص بات کرنی ہے رات کو مسلح پر آ جانا تو ہوگا میں ہوگا او میرے بندے تو دکھڑے سناتے جانا میں اللہ تیرا مسئلہ حد کرنا جاؤں گا اور یہ رات کی نماز اتنی کیم کی نماز ہے تم اسی بھی دارہ کرتے ہو کفاز بیٹی ہو کماز جو بھی تم فرسلیاں ہگاتے ہو خدای پاک کی قسم یہ رات کی نماز اتنی کیم کی نماز ہے اس نماز والا نماز پڑھنے والا اگر اللہ اللہ کرتے دعا کرتے کرتے اس کی ایک آنسو آنکھ سے نکل گیا خدا پاک کی قسم دنیا کی فضل کو پانی لگاؤ فضل اچھی ہو جاتی ہے یہ آنسو اولاک کے لیے نکال دو اللہ کی قسم اولاد اچھی ہو جاتی ہے کہیں بھی کسی حال میں ننگے ہو یا کپڑے پہنے ہوئے ہو بیماروں سے اتمن دو غمی میں ہو باپ کا ماں کا جنازہ سامنے پڑھاؤ یا بیٹا دھولا تیرا باگ کے سامنے کھڑاؤ اللہ کی ذکی قسم آنکھ کا سجدہ چھوڑ دے کی کسی حالت کے اندر اجازت نہیں ہے فرمایے میرا بندہ میرے پاس پاس آنے کی تیاری ہو بجترے پرک پہ لیٹا ہو آنکھیں دریبت ہو رہی ہو اوہ میرے بچے آنکھ کی پلوں میرے بندے آنکھ کی پل کو اسی اللہ اکبر سمی اللہ علیمان کہہ دینا میں سجدوں کا ثوابتہ فرما ہوگا اس وقت اللہ کی مخلوق کو اللہ کے قریب سے قریب تر کر دو اللہ کی مخلوق اللہ سے دور ہوتی جا رہی ہے جہنم کے قریب ہوتی جا رہی ہے جتنا اللہ کے قدموں میں آکے بیٹھیں گے رحمت والی چادر کا سایاں ملے گا اتنا جہنم کے دروازے مت کر دیے جائیں گے اللہ کو مجھ اتنا جہنم کے قریب کر دے گا حرص کر رہا تھا آدم علیہ السلام بھی قیامت کے دن نفسی نفسی سارے پر غمت نفسی نفسی کی آواز یقین جانو کسی کا کلجہ پٹے گا کسی کے جگر کے ٹکڑے ہو جائیں گے ایک کونے سے آواز آئے گی امتی 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 یہ کون ہے اللہ پردرام اس کا دازہ لگاؤ بات مختصف کر رہا ہوں یہ کون لوگ ہے یہ کون ہے جب مکہ والوں میں اللہ کی تبلیغ کر کر کے محیوس ہوگے نہ اپنے سنتے نہ پڑھائے سنتے یہ تائف کی سفر تائف کی طرف سفر کر کے جا رہے اللہ اکمر ہم نے آئیشہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے بیٹھی ہے کہ لئے اللہ کے پاک پر آپ مجھے بدلاؤ کوئی ایسا درد کوئی ایسا واقعہ سناؤ ہم نے آئیشہ کہلے گی میرے بھی ہوت یہ بات کہہ کہ جوڑے نہیں حضور کی آنکھوں سے آسکو نہیں کرنے لگ گئے آپ نے فرما آئیشہ میں محمد سب کچھ بھول جاؤں گا لیکن تائف کا سفر میں محمد سے بھولا نہیں جاتا پھر حضور نے اپنی پڑھلی کی طرف اشارہ کیا آپ نے فرمایا اے آئیشہ انسان کے جسم کا سب سے سخت روش انسان کی پڑھلی ہوں گی ہے ظالموں نے مجھے کتنے پتھر مارے میں محمد کی پڑھلی پھٹ گیا سے جو پڑھ لگیا تھا ایک نے کہہ دیا میں تجھے اللہ کا نبی نہیں مانگتا ایک نے کہہ دیا جا جا میرے مونہ لگ میں تری بات ہی نہیں سٹھتا مایوس پہ غمبر پاک ہو کر واپنی سائے مباشوں کو پیچھے لگا دیا اتنے پتھر مارے اتنے پتھر مارے گر گئے پھر اٹھے پھر گر گئے ایک طرف سے ایک نے پکڑا دوسرے نے دوسری طرف سے پکڑا ایک نے دونوں کندوں پکا کو پکڑا خودنا آپ کی قبر پہ مارا موں کے ملزمیل پہ گرے بھونٹ پٹا ماتھا پٹا پشانچی سمون آیا یہ خود آپ کے پاہ مبارک جو کہ مبارک پہ گیرے لگ گیا جنتے کا رنگ بدل گیا خود کے رنگ میں تبدیل ہو گیا حضرت زیادہ نے کندے پر اٹھایا کس کے باغ میں خطبہ کے باغ میں لے کے چلے گئے یہ کون ہے مدر کے بیدان میں کافروں کا جھٹا جس کے ہاتھ کے اندر تھا خطبہ بن عمیر عمیہ یہ سامنے سے کھڑا دیکھ رہا تھا یہ سرہ سرہ کر کے دیکھ رہا تھا یہ نے کہے تو وہی محمد ہے ہمارا نشتدار ہے جسے پتکے کی گلیوں میں پتھر مارے حضور کا چھیرہ کپڑے مبارک نبی کی علم نبی کی ڈاڑی مبارک نبی کا وجود مبارک حتیٰ کہ پاہوں کی جتے مبارک خور پر رنگیں دیکھیں اس نے کیا کیا اگور کی اگور کی شاک سے اگور کی ڈالی سے اگوروں کو توڑا ایک پریٹ میں رکھا اپنے اگوروں کے باگ کے غلام اپنے غلام کو نوکر کو بلایا حتیٰ سے ذرا وہ جو اگوروں کی شاک کے نیچے لیٹا ہوا ہے اس کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ دینا کہ وہ جو رشتہ دار کھڑا ہے کہہ رہے تجھے رشتہ داری کا واسطہ دو چار دانے کھالے انکار نہ کرنا حتیٰ سے دیکھے گیا یہ کھالے وہ کہہ رہا ہے آپ نے اس کا دن رکھا ایک دانم کے پاس لائے کہا بسم اللہ عداس کے ہاتھ سے پریٹ گریے کہہ لگائیے توڑے کہاں سے سیکھا اللہ وقت پر آپ نے فرمایا یہ کیا ہے کہ یہ تو حضرت یونس علیہ السلام کوئی چیز کھانے سے پہلے پڑا کرتے تھے آپ نے فرمایا وہی یونس جو نیلوہ شہر کے اندر آئے تھے کہا تو بھی یونس کو کیسے جالتے ہو آپ نے فرمایا کہا نبی میرا بھائی ہے میرے سے پہلے آیا تھا اور جانے سے پہلے کہہ کے گیا سبح جاکم رسول میرے بعد ایک ربی آئے گا جس پر اللہ ختم ربوت کا دروازہ مند کر دے گا اللہ اکبر وآبو پلیٹ اس کے گروہ کی زمین پر رکھی حضور کے سر حضور کے پاہ پہ زندگروں نے لگیا کہہ لگا حال بعد میں پوچھو گا جو دعوت آئی فائلوں کے لئے آیا لے کے آیا وہی دعوت مجھے سٹا حضور در ربع شد واللہ الہ الا اللہ آسمان کے فرشتے نائے بھائی آکے کھڑے ہوگے وہ کم کرو تو پہاڑوں کو بلا دے ایمت کی زمین تک دل کا نام ہو لیشانت ہی دے گا اب ایلی لکھا بھالو آج تیرے دروازے پہ کچھنا پھیک جائے نسکوں سے کیاہد رکھتا ہے تجھے کوئی گالی دے دے ماں بیڑے کر کے آ جاتا ہے سنو سنو اس پہاک کنپر کی صورت جس کے سیرے تو تبی جلسہ میں آج میٹھے ہوئے ہو نامت دعالم علیہ السلام کے سامنے زہب والے فرشتے آگے یوں کر دے گے یوں کر دے گے نبوت کے ہاتھ اٹھے الہی رہو برسا رہد و فروا کوہ سار طائف کے مکینوں پر الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر یہ وہی حسن یہ ہے محراج کی رات اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا قریب آجاؤ میرے پاس آکے بیٹھ جا محراج کی رات اللہ میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا میں اپنے رب کو دیکھ رہا تھا میرا رب نے فرمایا میرا حبیب میرا جی چاہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں آج ختم نبوت کا تاج تیرے سر پر نہ سجا دوں تجھے اتراز تو کوئی نہیں آج خاتم النبی نہ بنا دو تجھے اتراز تو نہیں محراج کی رات اللہ میرا رب نے پوچھا کیوں روتا ہے میں نے محفوہ عرض کرنا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے نبی کوئی نہیں مانتا خاتم النبیین کو ان مانے گا ابھی ابھی خدیجہ کا جناد اٹھا کے آیا ہو اسلام کی محسنہ ملکہ کہنات ملکہ اسلام حضور علیہ السلام نے فرمایا کس نے اسلام پر حسان کیا سب کے بدلے دے لئے مردوں میں حبوبکر ہے عورتوں میں خدیجہ میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا ایک دن سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا تذکرہ سنا یوں ہی کہہ دیا اللہ کے نبیین جب بھی دیکھتے ہو پہ سرسالہ بڑی عورتوں یاد کرنے لگ جاتے ہو ملکہ آنکھوں بھی عصو آگئے فرمایا اے عائشہ خدیجہ کو ان کچھ نہ کہا کر مجھے کچھ کہنا کہہ دیا کر اللہ کے نبیینیوں فرمایا میں جب تمہارے گھر کے اندر آیا اللہ وقت پر پھولوں کے ہار پہل کے آتا ہوں میں خدیجہ کے گھر کے اندر آیا کرتا تھا پتھروں کی پرساتھ لے کے آیا کرتا تھا یہ خدیجہ دروازے پہ کھڑے پہ محمد کا چہرہ دے کر اپنے دوپٹے کے ٹپڑے کر کر کے میں محمد کے چہرے سے گھوڑ ساکھ کیا کرتی اس کے ساتھ میں نہیں بھول سکتا مجھے وہ وقت نہیں بھولا جب میری خدیجہ رات کو میں گھر آیا ایک ٹانک پسار کے دوسری جوڑ کے میٹھ رہی میں نے کہا خدیجہ کیا بات ہے خدیجہ نے اپنی ٹانک گھٹنے کے نیچے سے گھنپا نکالا اس کا ڈھکنا کھولا بھولا ہوا کوہ چدھوٹ یہ تھی میرے آگے دونوں ہاتھوں سے یوں کیے مجھے دیکھ کے رونے لگ گئی کہلے جی بکے کے دن رہے یدین پتہ جو کتنے دن کے بھوکے ہوں گئی یہ کھالو حضور نے فرمایا میں نہیں ہوں کو فیرہ میری رقیہ امی کلسو فاطمہ زہنب چاری بھوکی سو رہی تھی میرے کہا خدیجہ انہوں کے پیٹ میں بھی کچھ لیا کہ نہیں حضرت خدیجہ کے آسے ٹپ ٹپ برسنے لگے اللہ کی عزت کی قصر تیری بیٹیوں کو میں نے بھلا مصلا کے سنا دیا ہے حضور علیہ السلام نے میں چلتوں کھالے اور سنو سنو اے حضور علیہ السلام سے کر کے گئی کہ قبلی والے مجھے کھانے کے لیے نہ کہیں آپ کھاؤ گے میرا پیٹ بھرتا جائے گا حضور نے فرمایا خدیجہ کھا کھاتی کیوں نہیں روکے کہ جائے گی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ کھاؤں کیا ہوگا بھوک کی وجہ سے میرا انتقال ہو جائے گا تو میرا نقصان ہوگا آپ بھوکے نہ رہے پیٹ بھڑ کے کھالو اللہ نہ کرے بھوک کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو ساری عفت کا نقصان ہو جائے گا